اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس نام کا ذکر کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالی کا پیارا نام المقیتو ہے یہ چالیسوے نمبر پر ہے یہ بہت پیارا نام یا مقیتو بڑا ہی عجیب و غریب ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی غیب کے اور ظاہری اور باطنی تمام قسم کے رزق دینے والا ہے یہ پیارا نام یا مقیتو قرآن مجید میں صرف ایک دفع آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام قسم کی ظاہری باطنی جتنا بھی رزق ہے زمین میں آسمان میں جہاں سے بھی آتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ جہاں تک پہنچانا ہوتا ہے وہاں تک پہنچاتا بھی ہے اس لئے کسی علاقے میں کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے کسی علاقے میں کم ہوتی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کا نتیجہ ہے تاکہ ایک علاقہ دوسرے علاقے سے چیزیں منگواتا ہے اور آپس میں یہ معاشیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ اس پیارے نام کے عدد پانچ سو پچاس ہیں اور اس کا عوصد عدد دس ہے اور اس کا مفرد عدد ایک ہے کل مقیتو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سب قسم کی روزی پیدا کرنے والا اور پھر اس روزی کو جہاں تک پہنچانا ہوتا ہے اس تک پہنچانے کی بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہی حکمت ہے اس کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی چاہت ہے کوئی خواہش ہے کوئی تمنا ہے تو اس کے لئے انتہائی مجرب ترین ہے کسی بھی قسم کی خواہش ہو شادی کی خواہش ہو کوئی شخص امیر ہونا چاہتا ہو اپنے سرماعے میں اضافہ کرنا چاہتا ہو جو بھی اس کی دلی خواہش ہے وہ خود اس کو بہتر جانتے ہیں جو بھی اس کے دل میں ہیں اس کی نیت کر لے اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک نیا کٹورہ لیں مٹی کا کٹورہ لے کر جو نیا ہو مٹی کا ہو یا لکڑی کا ہو اس کے اوپر پانسو پچاس دفعہ اس اس مبارک کو پڑے اس کے بعد پھونک دیں یعنی پانسو پچاس دفعہ پڑے اس کے بعد تین پھونکے مارے اور اس کے اندر پانی ڈال لیں اور وہ پانی پی لیں اور یہ عمل اکتالیس دن تک کرے وہی نیا جو کٹورہ ہے اسی کو اکتالیس دن تک استعمال کرتا رہے ہر دفعہ نیا لینے کی ضرورت نہیں ہے پانسو پچاس دفعہ اس اس مبارک کو یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو پڑے اور اس کے بعد تین پھونکے مارے اور اکتالیس دن تک یہ عمل کرے انشاءاللہ تعالیس دن سے پہلے پہلے اس کی دل کی جو بھی مراد ہے دنیاوی ہے دینی ہے شادی کی ہے سرمائے کی ہے کسی بھی قسم کی خواہش ہے انشاءاللہ تعالیس دن سے پہلے ہی وہ پوری فرما دیں اس میں بہت ہی زبردست تاثیر ہے دوسری اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ دائمی ہے جیسے شوگر ہے بلڈ پریشر ہے جس میں ریگولر دوائیاں لینے پڑتی ہے اور وہ ایسی دوائی ہے کنٹرول تو دوائی سے ہو جاتی ہے لیکن مکمل طور پر نہیں چاہتی یعنی کہ دائمی بیماری ہے اس کے لئے بھی بہت ہی زبردست تاثیر ہے ہر کھانے پینے کی چیز جو بھی کھانے پینے کی چیز ہے اس کے اوپر صرف گیارہ مرتبہ یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو پڑے اور اس کے اوپر پھونک مار دیا اور اس کے بعد وہ کھانا کھال انشاءاللہ تعالی وہ بیماری نہ صرف اس کی دائمی بیماری ختم ہو جائے گی یہ اندھیائی آسان عمل ہے صرف گیارہ دفعہ پڑھنا ہے یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو اور اس کھانے کے اوپر پھونک دینا ہے جس بھی برطن میں کھاتا ہے پیتا ہے اس کے اوپر یہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی بہت ہی زبردست عمل ہے اور یہ بیماری انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عمل کرے کہ جب بھی کوئی فارق ٹیم ملے جو بھی وقت ملے اس سے پہلے یہ ایسا کرے کہ جو اس مبارک کا عدد ہے پانچ سو پچاس یا اپنے نام کا عدد معلوم ہے تو وہ پڑھ لے ورنہ پانچ سو پچاس تفہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک دے یہ دو عمل کرے پہلے گیارہ مرتبہ کھانے پینے کی چیز پر کرے اور جب کوئی ٹیم ملے تو اس وقت پانچ سو پچاس تفہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک دے نہ صرف یہ بیماری ختم ہو جائے گی بلکہ آئندہ آپ کو یہ بیماری بھی نہیں لگے گی یہ بڑا ہی طاقتور عمل ہے بڑا ہی زبردست عمل ہے اس میں بڑی ہی زبردست تاثیر ہے انشاءاللہ تعالی شوگر یا بلڈ پریشر جڑ سے ہی ختم ہو جائے اور اس کے بعد دعا کر لیں اور یہ عمل نوے دن کی نیت سے کر لیں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی تمام قسم کی دیمی بیماریاں خواہ کسی قسم کی بھی بیماری ہو شوگر ہو بلڈ پریشر ہو یا کوئی روحانی بیماری ہو کسی قسم کی بھی بیماری انشاءاللہ تعالی نوے دن یہ عمل کر لیں بہت ہی آسان عمل ہے پہلے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے جو بھی کھانے پینے کی چیزوں اس میں ایک سیکنڈ لگتا ہے یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو اس طرح گیارہ دفعہ پڑھنا ہے اس کھانے کو اوپر دم کر لینے ہے پھونک دینے ہے اس کے بعد کسی ٹائم میں دن میں کسی وقت بھی آپ پانس و پچاس دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر پھون انشاءاللہ تعالی اس قسم کی تمام دائمی بیماریاں ختم ہو جائیں اور اس مبارک نام میں ایک اور بہت ہی زبردست تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو بتتمیز ہے موزور ہے نافرمان ہے ہر وقت تنگ کرتا ہے بدخو ہے گستاخ ہے بریاتوں میں پڑا ہوا ہے اس کے لئے بھی یہ بڑا ہی زبردست عمل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ نیکوکار بن جائے اور اس کے اندر اچھی آدات پیدا ہو جائیں تو اس کا نام کا عدد نکال لیں اگر وہ معلوم نہیں ہے تو آپ اس طرح کریں کہ یہ جو نام مبارک ہے پانس و پچاس دفعہ اسی طرح کسی بھی مٹی کی کٹورے میں یہ نیا نام بھی ہو کار میں کوئی بھی کٹورہ ہو اس کے اوپر پڑھ لیں یا لکڑی کا کوئی کٹورہ لے لیں اس کے اوپر پانس و پچاس دفعہ پڑھ کر جو بھی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے اس کی کوئی مرغوب گزہ ہے تو اس کے اوپر دم کر لیں یا پانی کے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ اس کے اندر انتہائی بہترین صفات اور وہ نیکوکار ہو جائے یہ عمل آپ اکتر دن تک کریں انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ کیسی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی صفات پیدا کر دی ہیں کہ وہ نیکوکار ہو گیا پانس و پچاس دفعہ کسی بھی کھانے پینے والی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا دیں انشاءاللہ وہ نہ صرف فرما پردار ہو جائے گا بلکہ وہ ایک بہت زبردست نیک اور صالح بن جائے گا اور اس مبارک کی ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ اگر آپ خود غریب ہیں آپ اپنے لئے بھی کر سکتے ہیں یا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی غریب ہیں اور آپ کو اس کے اوپر ترس آیا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی غربت ختم ہو جائے کوئی بھائی ہے کوئی رشتدار ہے کوئی دوست ہے کوئی محلے والے کوئی بھی شخص ہے اس کے اوپر آپ کو ترس آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی غربت کو ختم کر تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس شخص کے گھر کا کوئی برطن ہو وہ لے لیں اس کے اوپر پانسو پچاس طفع پڑیں یا پھر اپنے لئے کر رہے ہیں تو اپنے گھر کا برطن لے کر اس کے اوپر پانسو پچاس طفع پڑیں یہ اس مبارک یا مقی تو یا مقی اور اس کے اوپر دم کریں پھونک دیں اور اس کے اندر پھر کوئی پانی ڈالیں یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ڈالیں جو بھی چیز وہ کھاتا پیتا ہے یا آپ خود کھاتے پیتے ہیں اگر اپنے لئے کر رہے ہیں تو وہ پانسو پچاس طفعہ اس برطن کے اوپر پڑ کر اس میں وہ چیز کھانے پینے والی ڈال اور اس کے بعد یہ عمل کریں یہ صرف دس دن عمل کریں دس دن میں انشاءاللہ تعالی غربت ختم ہو جائے اگر نہیں ہوتی تو پھر دس دن اور کریں اس طرح تقریباً کوئی چالیس دن تک یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف سے دس دن کے اندر اندر انتہائی امیر اور اللہ تعالی غیب کے خزانے اس کے لئے کھول دیں انشاءاللہ تعالی اس کی غربت ختم ہو جائے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور چینل کو سبکرائب کریں یہ اللہ تعالی کی بڑے پیارے نام ہیں یہ ذکر کرنے سے نہ صرف سکون ملتا ہے برکہ دنیو آخرت بھی سور جاتی